جو رومرز اور جو افوائیں بہت زیادہ فیل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ انٹرنیٹ تو چلنی رہا اور گاجی پور میں پولیس نے حملہ کر دیا ہے اور ساتھ میں ہی کہ یہاں پہ کچھ بی جے پی کے گونز گنڈے یہاں پہ لوگوں کی اوپر لاتھیاں پر سا رہے ہیں اس کے اوپر پلیز آپ بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں وہ بلکل ٹھیک بات تھی قریب دو ہزار سے زیادہ یہاں پہ فورس یہاں پہ تھی اور جب یہاں پہ پولیس کے لوگ اوپر آئے یہاں پہ کہ وہ ہیں اس کو کھالی کرو پندرہ منٹ میں اور اسی ٹائم پہ بی جے پی کے لوگ نچے دو یہاں کے ویدھائک اور ان کے قریب ساتھ میں چار سو آدمی یہ ہمارے لوگوں کو گالی گلوچ کرنے کا اور لاتھیاں بھاجنی شروع کر دی انہوں نے لب یہ ایک قطع چار یہ ہے بھئی پولیس ہم کو پیٹھے ہیں وہ کھالی کروالے پیٹھے ہیں ہم کو گرفتار کر کر لے جائیں ہم نے ان کو یہ کہا بھئی آپ گرفتار کر رہے ہوگے آپ گرفتاری دے دو ہم نے کہا کہ دے دیں گے گرفتاری لیکن آپ جمعہ داری ہیں لوگ جو ہمارے لوگ یہاں پہ رہیں گے آپ ان کو سرکشی آپ ان کو کچھ نہیں کرو گے سرکشی رہے گی کہلے نہیں یہ کھالی کرنا پڑا گا کھالی کرنا پڑا گا آپ ان کو سرکشی گھر تک پہنچاؤ گے یہ کوئی جمعہ داری لی اور بی جے پی کے لوگوں نے چار سو لوگوں نے نچھے سے شروعات کر دی ہم یہاں پان کے بتا ہے کہ چار سو لوگ نچھے آرے بہت بڑا حجوم ہیں اور وہ لاتھیا چلانے شروع کر دی تو جب ہم نے پورا بدلہ کہ نہ یہاں سے دھارنا چھوٹیں گے اور نہ ہوں گے اپنے لوگ کو پھر کہا کہ جو بھی ہے ویدھائک اور وہ مقابلہ کرو ان سے چل گیا وہاں پہ چلو پھر وہاں سے لوگوں میں بھاگ گئے اور پھر پور نوپ سے یہ چیتی ساری اس طرح کی بڑی ہے تکہیت صاحب آپ کو پولیس بھی ریسٹ کرنے کے لیے پہنچی تھی ہاں پولیس پہنچی تھی اور کیسے واپس گئے وہ کیا لوگوں کا ان کی اوپر ری ایکشن تھا اور کیا بات میں نے چلو گرفتار ہمیں کرنے تھے ہم گرفتاری دے رہے تھے گرفتار کر رہے تھے ہمارے سارت مہور لوگ بھی بہت تھے جو گرفتاری دینے والے تھے ان کا اطاقہ درنستل کھالی کرنا پڑے گا اور یا تو ویسے جاؤ یہاں سے ویسے بھگائیں گے تمہیں یا ہم کو گرفتاری دے تو رستانی کھالے چھوڑ کرتا ہم گا بھئے ہمارے لوگ کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ سرکسٹ جائیں گے لیکن انہوں تو چار سو آدمی ہاں تھے پان سو چھ سو آدمی پچھلی سائیڈ میں تھے جو یہ کلونی ہے اس میں سب بلاک ہے کہ ان کا سمان نوٹنا مارنا پیٹنا ہزاروں آدمی اس کے چاروں طرف لگائے تھے تکیت صاحب اس میں آپ ایک ویڈیو بہت سامنے آئی بہت میڈیا کے کرمی ہمارے پوچھ رہے تھے کہ تکیت صاحب ہو گئے تھے کافی وہ تھوڑا سا بتا دیجئے پلیس ہم اپنے لوگ کی رکشہ نہیں کر پا رہے ہمارے لوگ جس طرح سے یہاں پہ ہیں اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ تو بہت براہ آل کریں گے پولیس بھی کریں گے ان کا وہ بھی کریں گے جو ہمارے بجرگوار ہیں جو اترا کھنڈ اور اتر پردیس سے یہاں پہ آ رہے ہیں وہ یہاں سے سرکشت کیسے جائیں گے اس ٹائم کا وہ تھا تکیت صاحب ایک بات یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ آپ یہ سارا گٹنا کرم دیکھتے ہوئے بھارت کے کسانوں کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں اب کسانوں کا یہ سندیش ہے کہ اب سڑکوں پر نکلنا پڑا گا اپنے جاتی دھرم پارٹی جو لوگ بھی کھتی کسانی اور گاؤں کے لوگ کام کرتے ہیں ان کو سب کو نکلنا پڑا گا اور یہ جو ایشو ہیں ہمارے تین بل اور اور جو ایشو ہیں ایم ایس پی کا سوال ہے ان کو بھارت سرکار سے ہم کو لینے پڑیں گے ہم کو اپنے دھرنے اور مجبوط کرنے پڑیں گے اور یہاں پہ پکے مکان بنانے پڑیں گے ہم کو پکے واسروم بنانے پڑیں گے ہم کل یہاں پہ گاجی پورڈر پہ کل ایک پانی کا جو سمر سے بھی لے اس کو یہاں پہ لگائیں گے اپنے جنرنیٹر بجلی سے اس کو چلائیں گے پون اپ شاہب ہم کو پیچھا نہیں ہٹنا جب تک ہماری بات نہیں ہوگی اپنے جو مور سے بندی ہے اس کو پکی کرنے پڑے گی ڈکیت صاحب اندولن کی آگے کی رن نیتی کیا رہے گی آگے کی رن نیتی یہ رہے گی سرکار اگر ہمارے سے بات کرے گی ہم تو بات کریں گے سرکار سے ڈکیت صاحب جو 26 کی سرکار کی جو ساجش تھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ایک بڑی ساجش تھی اور اور جس کے نے وہ ساجش رچی اس کا سب کو پتا ہے دیپ سندھو کون ہے اس کا سب کو پتا ہے اور جو ایک سکھ قوم کو بدنام کرنے کی بڑی ساجش رچی گئی تھی اس سے تو برباد ہو گیا تھا سکھ سماج پورا پنجاب تو وہ پرلے والے کی ہوئے کہ وہ آج والے گھٹنا کرم سے وہ پون اپ سے دھولا گی اور ہم سماج کے سامنے یہ بتائے گے کہ یہ پون اپ سے بے قصور لوگ ہیں اور قصور کرنے والے کو کلاب سجا ہو اس کے کلاب قانونی کارروائی جو اس کے آگے ٹکیت صاحب کسانوں کو کسانوں کو آپ کیا ہوا کرنا چاہو گیا کسان آوان ہے جو یہاں پہ آ سکتا ہے کسی درنے میں آ سکتا ہے وہاں پہ آئے اپنا سمان موان لے کا ہوئے سب ٹیکٹر اس کے اوپر ٹین ٹوینٹ سب لگا گیا اور جو وہاں نہیں آ سکتا تو اپنے جلو میں بے لوگ بٹھے ہیں ہم کو جلو سے بھی پریسر بنانا پڑا گیا ٹکیت صاحب ایک جو پولیس نے ایف آئی آرز درج کری ہے ہمارے کسان نیتاؤں کے اوپر اور اس پہ یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط ایف آئی آرز درج کری ہیں کسان نیتاؤں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے پھر بھی انہوں نے مورسے کو فیل کرنے کی شاجش کے تحت میں نے یہ ہوتا ہے جب بھی کسی آنجون کو فیل کرنا ہو نیتاؤں کے خلاف مقدم کرو ان کو مقدم موجودہ دو اور جو میں نیسو ہے اس سے اس کو اٹھا دے لاسٹ میں ٹکیت صاحب آپ کچھ نویدن کرنا چاہتی میرا نوجوانوں سے یہ اپین ہے کہ وہ اندولن کو سکھ ہے اور سانتی پون تریقے سے اندولن میں ہی سکھیں بہت 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 زیادہ تنیک